اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی یہ آخرت میں حساب کیسے ہوگا استاد نے ذرا سا توقف کیا پھر اپنے جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے انہوں نے پہلے لڑکے کو سو درم دوسرے کو پچھتر تیسرے کو ساٹھ چوتھے کو پچاس پانچویں کو پچیس چھٹے کو دس ساتویں کو پانچ اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے فقط ایک درم دیا لڑکا بلا شبہ استاد کی اس حرکت پر دل گرفتا اور ملول تھا اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی کہ استاد نے آخر اسے سب سے کم تر اور کم مستحق کیوں سمجھا استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا سب لڑکوں کو چھٹی تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا پورا خرچ کرو اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بھائی کے تنور پر ہوگی بات کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل بی بی ون نیوز کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے دوستو ہفتے والے دن سارے طالب علم نان بھائی کی تنور پر پہنچ کے جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہے تھے سب لڑکوں کے آ جانے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ایک اس تنور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں کہاں ہرش کیا حساب دے گا پہلے والا لڑکا جسے ایک سو درم ملے کو دیکھتے تنور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا بتاؤ میرے دیئے ہوئے سو درم کیسے ہرش کیے جلتے تنور سے نکلتے شولوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدد سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا ہرش کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ پانچ کا گڑ لیا تھا دس کی چائے بیس کے انگور پانچ درم کی روٹیاں اور اسی طرح باقی کے ہرشے لڑکے کے پاؤں حدد سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تنور سے نکلتے شولوں سے جلس رہا تھا حتیٰ کہ اتنی اسی دیر میں اسے پیاس بھی لگئی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہوئے بمشکل حساب دے کر نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لڑکا پھر تیسرا اور پھر اسی طرح باقی کے لڑکے حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آن پہنچی جسے ایک درم ملا تھا استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تنور پر چڑھو اور اپنا حساب دو لڑکا جلدی سے تنور پر چڑھا بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے ایک درم کی گھر کے لیے دنیا کی گھٹھی ہری دی تھی اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پاؤں پر پانی ڈال کر ٹھنڈا کر رہے تھے استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا بچو یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر تھا ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا اس کے برابر حساب ہوگا لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے تاہم اللہ تبارک وطالہ کی مثال تو بہت علا ورفہ ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے آمین یارب العالمین دوستو آج کی ہماری انفرمیٹک ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے دو سپرن شاہد بٹا کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی